اینما تكونوا يدرکكم الموت ولو كنتم فی بروج مشیدہ تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں پا لے گی چاہے مستقم قلوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتگو نبش قبر یعنی قبر کا کھودا جانا تو پہلے مرحلے میں جانب توجہ رہے کہ قبر کا کھودا جانا حرام ہے لیکن کس کی قبر ایک مسلمان کی قبر لیکن بعض صورتوں میں قبر کا کھودنا جائز ہے اور بعض میں واجب ہے لیکن بغیر کسی وجہ کے مسلمان کی قبر کو کھودنا حرام ہے کب تک اس قبر کو کھودنا حرام ہے جب تک اس بات کا ہمیں علم ہے کہ اس میں جنازہ ہے اگر فقط وہم ہو یا امکان ہو کہ جنازہ ختم ہو گیا ہوگا تو ایسی صورت میں قبر کا کھودا جانا جائز نہیں ہے تو یہاں پر مختلف جگاؤں کے ادبار سے ایک آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے کس علاقے میں کتنے دن میں ہڈیاں اور گوشت ختم ہوتا ہے مردے کا مثال کے طور پر بعض علاقے ایسے ہیں کہ جلدی ختم ہوتا ہے بعض علاقے ایسے ہیں کہ دیر میں ختم ہوتا ہے پس جو ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے مثال کے طور پر کوئی سو دو سو تین سو سال پرانی اگر قبر ہو بے شرط ہے یہ کہ وہ انبیاء اور آئمہ اور بزرگان دین اور علماء اور صلحہ اور امام ذاتوں کی نہ ہو یعنی ایسی قبر کے جس کا تعلق دین سے اور ترویج دین سے اور بزرگان دین سے ہو ایسی قبر کا کھودا جانا تو کسی بھی صورت جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی عام سی قبر تھی کسی عام مسلمان کی اور دیر دو سو سال گزر چکے ہیں اور عام طور پر دیر دو سال میں قبر میں کچھ بھی باقی نہیں بچتا سب کچھ خاک ہو چکا ہوتا ہے لیکن اگر امکان ہے کہ قبر میں کچھ ہوگا تو پھر ایسی صورت میں قبر کھودنا جائز نہیں ہے لیکن اگر قبر میں ہڈیاں اور گوشت مٹی بن چکے ہوں تو ایسی صورت میں قبر کا کھودا جانا جائز ہے یہ اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے یہ عام طور پر قبرستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اس چیز کا اندازہ لگا لیتے ہیں اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے ارس کیا کہ مختلف علاقوں میں گوشت اور ہڈیوں کے گلنے کی جو مدت ہے کہ کتنے دن میں گوشت اور ہڈیاں ختم ہوں گی یہ الگ الگ ہیں لہٰذا فرض کریں کسی قبرستان میں کوئی قبر کھود گئی جو سو سال پہلے کی تھی اور وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پس ڈیڑھ سو سال پہلے والی قبر میں بھی کچھ نہیں ہوگا تو پہلا مرحلہ یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے کہ ایسی صورت میں قبر کو ختم کیا جا سکتا ہے اور کھودا جا سکتا ہے اور دوسری صورت یہ کہ ہڈی تو قبر میں ہے لیکن وہ ایسی صورت میں ہے کہ اگر اسے چھوا جائے تو وہ خاک کی طرح سے ختم ہو جائے گی پس اگر کوئی قبرستان اتنا پرانا ہو اور جو وہاں پر گرکن حضرات ہیں قبر خودنے والے ہیں جو اس علاقے سے آشنا ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر اس علاقے میں اس حصے میں جو سو ڈیڑھ سو سال پہلے کی قبریں ہیں ان میں سے بعض کھل گئی تھی تو ان میں کچھ بھی نہیں تھا یا یہ کہ کھل گئی تھی تو اس میں ہڈیاں تھی لیکن جب ہڈیوں پر کوئی چیز گری تو پتہ چلا کہ وہ ہڈیاں میں بلکل خاک ہو گئیں اگر ایسی صورت ہے تو ایسی صورت میں نفش قبر جائز ہے بے شرط یہ کہ وہ انبیاء اور آئمہ اور بزرگان دین کی نابو یعنی اگر کئی ہزار سال پرانی بھی قبر انبیاء اور آئمہ کی ہو تو اس کا موازنہ ان عام قبروں سے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کہیں کہ یہاں پر بعض قبریں ایسی تھیں جن میں ہڈیاں وہ سیدھا تھیں پس انبیاء کے قبر کو کھود دیا جائے تو یہ عمل جائز نہیں ہوگا اسی طرح سے آئمہ اور امام زادے اور بزرگان دین اور علماء اور صلحہ اور متقی افراد اور وہ افراد جرنلی کہا جا سکتا ہے جن کا دین میں خاص احترام ہے اور احتمام ہے یا وہ افراد جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد تازہ ہوتی ہے پس ان قبروں کا احترام در حقیقت اللہ کی یاد کی وجہ سے ہے کہ یہ افراد جب زندہ تھے تو ان سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی تھی اب جب یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبور کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد تازہ ہوتی ہے اب جب کہا جائے کہ بعض جگاؤں پر یا بعض موارد ایسے ہیں کہ جن میں قبر کھودنا جائز ہے تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کتنے دن کے بعد مثال کے طور پر اگر غسل نہ ہوا ہو یا غسل غلط ہوا ہو تو ایسی صورت میں قبر کا کھودا جانا جائز ہے لیکن کتنے دن کے بعد ایک مہینے بعد اگر پتا چلا نہیں اگر اسی دوران پتا چل گیا کہ جس کے بارے میں احتمال دیا جاتا ہے کہ جسم خراب نہیں ہوا ہوگا اب یہ جسم خراب نہیں ہوا ہوگا زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے اس دوران پس مختلف موضوعات کے عدوار سے قبر کھودنے کی جو مدت ہے کتنے دن کے بعد تک کھودی جا سکتی ہے وہ مختلف ہے پس پہلا موضوع یا پہلا مورد یا پہلی جگہ کے جہاں پر قبر کھودنا جائز ہے وہ یہ کہ اگر قبر غزبی جگہ پر ہو مثال کے طور پر کسی کی زمین تھی وہاں پر کسی کو دفن کر دیا اور جس کی یہ زمین ہے وہ راضی نہیں ہے تو ایسی صورت میں قبر کو کھودا جائے گا چاہے کتنے بھی دن گزر چکے ہوں اور مردے کو وہاں سے منتقل کیا جائے گا فرض کریں کسی کا پلوٹ ہے کئی کروڑ روپے کا یا کئی کروڑ ڈالر کا وہاں پہ کسی نے کسی کو دفن کر دیا اب اگر وہ اجازت دینا بھی چاہے تو اس کا پورا پلوٹ خراب ہو جائے گا وہاں بللنگ نہیں بن سکتی بہت سارے لوگ رہنے نہیں آئیں گے تو ایسی صورت میں کتنے بھی دن گزر جائیں تو نفش قبر جائز ہے اسی طریقے سے اگر کفن غصبی ہو فرض کریں کوئی خاص قسم کی قیمتی قسم کی چادر تھی اور وہ بغیر اجازت کسی نے دفن کر دی تو پہلا کام تو ہمارے یہ ہے کہ جس کی وہ چادر ہے جس کا وہ کفن ہے اسے ہم راضی کریں کہ وہ ماف کر دے پس فرض کریں کہ وہ بہت ہی قیمتی کپڑا تھا اور ماف نہیں کیا جا سکتا یا جس کا وہ مال ہے وہ ماف نہیں کر رہا تو ایسی صورت میں جو بھی غصبی کفن کا حصہ ہے اسے نکالنا جائز ہے اسی طرح سے ایک مورد یہ کہ یہ پہلے ہی میں آئے گا کہ قبر یا کفن غصبی نہ ہو اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر میت کے ساتھ کوئی غصبی چیز دفن ہو جائے فرض کریں یہ قیمتی چیز تھی کسی نے میت کے سرحانے رکھی یا میت کے پاس رکھی کہ میں نکال لوں گا اور تھی کسی اور کی تو ایسی صورت میں بھی قبر کو شائع جائز ہے بے شرط یہ کہ اس چیز کی اہمیت ہو اور بے شرط یہ کہ جس کی وہ چیز ہے وہ راضی نہ ہو اس کو چھوڑنے پر اسی طرح سے اگر کوئی ایسا مال دفن ہو جائے جس کی بہت زیادہ حیثیت ہو مثال کے طور پر آج کل کے دور میں گو کہ بہتر ہے کہ اگر وہ قبر میں اترے تو اپنی جیب وغیرہ خالی کر لے فرض کریں کہ اس کا ایک بہت قیمتی موبائل گئے گیا ابھی قیمتی موبائل کتنے کا ہو سکتا ہے دس ہزار بیس ہزار کا بھی قیمتی ہوتا ہے ان کے لیے جنرے دس بیس ہزار بہت ہیں پچاس ہزار کا بھی موبائل قیمتی ہو سکتا ہے اس کے لیے جس کے لیے پچاس ہزار بہت ہیں ورنہ موبائل بعض ایسے بھی ہیں جو دزداز بارہ بارہ لاکھ روپے کے ہیں تو اگر وہ قیمتی چیز ہے فرض کریں تو اس کے لیے قبر کو کھودا جا سکتا ہے اسی طرح سے اگر میت کے ساتھ کوئی چیز دفن ہو گئی جس کے مالک وارث تھے اور وارث راضی نہیں ہیں کہ وہ چیز دفن ہو جائے مثال کے طور پر ایک بہت ہی قیمتی انگوٹھی اب انگوٹھی جو ہے فقط اگر انگوٹھی کہا جائے تو انگوٹھی کوئی ہزار کی بھی ہو سکتی ہے دو ہزار کی بھی ہو سکتی ہے دو ہزار کیلئے کوئی بھی قبر کو ممکن ہے کہ نہ کھود بائے لیکن فرض کریں کہ بہت ہی قیمتی انگوٹھی تھی کوئی بہت ہی اچھے بڑے سائز کا ڈائیمنڈ تھا لاکھوں کروڑوں کی وہ انگوٹھی تھی اور وہ میت کے ساتھ ہی دفن ہو گئی اب یہاں پر وارثوں کو یقین ہے یا علم ہے کہ یہ انگوٹھی میت کے ساتھ ہے تو اس انگوٹھی کو نکالنے کے لئے قبر کو کھودا جا سکتا ہے ایک اور مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ فرض کریں کہ وارث تو راضی ہیں کہ یہ چیز چلی گئی کوئی بات نہیں ایک ڈیڑھ لاکھ کی تھی لیکن ایک خطرہ انہیں اور ہے کہ اگر ہم یہاں سے چلے گئے ڈیڑھ دو لاکھ کی چیز چھوڑ کے تو جن لوگوں نے یہ بات سنی ہے یہ قبرستان میں بات پھیل گئی ہے وہ قبر کو کھود کے اس کو نکالیں گے اور قبر کی توہین ہوگی اور مردے کی توہین ہوگی یعنی ہم وارث تو راضی ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے کی چیزیں ایک لاکھ روپے کوئی بات نہیں لیکن جن لوگوں نے یہ بات سنی ہے وہ ممکنے کے یہ کام کریں تو ایسی صورت میں مردے کی توہین سے بچنے کے لئے خود ہم احترام سے قبر کو کھو دیں اور اس چیز کو نکالنے اور واضح بھی کر دیں کہ ہاں وہ چیز ہماری نکال آئی اسی طرح سے اگر میت نے وسیعت کی ہو کہ میرے ساتھ ایک مقدس قسم کی انگوٹھی یا کوئی قرآن مجید دفن کر دیا جائے اب البتہ جانب توجہ رہے کہ اب یہ انگوٹھی ایسی جگہ رکھی جائے گی کہ جہاں نجاست نہ لگے اسی طرح سے قرآن مجید کو سرحانے اوپر کی جانے تاکہ وہ نجس نہ ہو تو اگر جس چیز کی میت نے وسیعت کی ہے یہ اس کے ون تھرڈ مال سے زیادہ کی ہے کیونکہ اس جانب توجہ رہے کہ وسیعت ہوتی ہے ون تھرڈ مال کی مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس نو ہزار روپے ہیں مرتے وقت تو وہ وسیعت کر سکتا ہے فقط تین ہزار روپے کی لیکن اگر تین ہزار سے زیادہ کی وہ وسیعت کرے تو پھر وارسوں سے پوچھنا ہوگا پس اگر کسی نے وسیعت کیے کہ میرے ساتھ یہ چیز مقدس چیز دفن ہو جائے اور اس کی قیمت اس کے ون تھرڈ مال سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں وارسوں سے پوچھنا ہوگا اب اگر وارس راضی ہیں تو ایسی صورت میں فقط ون تھرڈ تک کی چیز رکھنا جائز ہے اب اگر کوئی چیز رکھ دی گئی اور وارس پہلے سے راضی تھے تو اب ان کو نہیں نکالنا ہے لیکن اگر انہیں بعد میں پتا چلا یا بعد میں توجہ ہوئی تو ایسی صورت میں وہ نکال سکتے ہیں لیکن اگر ون تھرڈ یا ون تھرڈ سے کم ہے تو ایسی صورت میں انہیں نفش قبر جائز ہے یعنی قبر کا کھو دنا بھی جائز نہیں ہے اور اس مال کا اٹھانا بھی جائز نہیں ہے اب اس جانب انتوجہ دلاتے چلیں کہ یہ ترتیب توزل مسائل سے نہیں ہے بلکہ یہ کتاب عروت الوسقہ سے ہے کیونکہ اس میں نفش قبر کے موارد توزل مسائل کی نسبت کچھ زیادہ بیان ہوئے ہیں تو وہ سب ہی ہم آپ کے خدمت میں بیان کر رہے ہیں دوسرا مورد یہ کہ اگر میت کو کفن نہ دیا گیا ہو یا کفن غلط دیا گیا ہو مثال کے طور پر حرام گوشت جانور کا یا حرام گوشت جانور کے بالوں سے بنا ہوا یا مردار کی خال کا یا مردار کے بالوں کا بنا ہوا دیا گیا ہو یا ایسی طریقے سے میت کو غسل نہ دیا گیا ہو یا یہ کہ غسل غلط دیا گیا ہو تو ایسی صورت میں بھی نفش قبر جائز ہے البتہ اس جانب توجہ رہے جو ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ بعض کام ایسے ہیں کہ اس وقت تک نفش قبر جائز ہے جب تک کہ میت کا جسم پھٹا نہ ہو سڑا نہ ہو اور پھیلا نہ ہو کیونکہ اگر وقت زیادہ گزر چکا ہے تو پھر نہ ہی غسل ہو سکتا ہے اور نہ ہی صحیح طریقے سے کفن ہو پائے گا اب اگر سوال یہ کیا جائے کہ غسل اور کفن کی تو بات ہم نے کی اگر نماز نہ پڑی گئی ہو تو کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ اگر نماز نہیں پڑی گئی ہے تو اس کے لئے نفش قبر جائز نہیں ہے بلکہ قبر کے پاس آکے نماز میت پڑھی جائے گی البتہ جل سے جلد اس کام کو کرنا ہے اس سے پہلے کہ میت پھٹ جائے اور پھیل جائے اور اسی طریقے سے اگر میت کو قبلہ رخ نہ لٹایا گیا ہو تو یہ تھا دوسرا مورد تیسرا مورد جہاں پہ نفش قبر جائز ہے وہ یہ کہ اگر کوئی حق ثابت کرنا ہو یعنی کوئی بات ثابت کرنی ہو اور جس کا ثابت کرنا ضروری ہو اور اس بات کو ثابت کرنے کے لئے میت کو دیکھنا ضروری ہو تو ایسی صورت میں نفش قبر جائز ہے البتہ یہ ذہن میں رہے کہ میت کے جسم کے آزا کو کاتنا نہیں ہے جسم سے جدہ نہیں کرنا ہے اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اس پر دیت لازم آئے گی یعنی اس کو جرمانہ دینا ہوگا چوتھا مورد یا چوتھی جگہ کہ جہاں پر قبر کا خودنا جائز ہے وہ یہ کہ کسی مسلمان کو ایسی جگہ دفنایا گیا ہو جو اس کی شان کے مطابق نہیں ہے مثال کے طور پر وہاں پر کچھرا پھیکا جاتا ہے نجاست ہے وہاں پر یہ یہ کہ وہاں پر جو قطب فقی میں بیان ہوا بالوعہ ہے بالوعہ کیا چیز یعنی ایک ایسا قوان کہ جہاں پر گندہ پانی جمع کیا جاتا ہے یا با الفاظ دیگر جہاں پر گٹر کا پانی جمع کیا جاتا ہے اور سابقہ زمانے میں مختلف علاقوں میں گٹے کھو دے جاتے تھے تاکہ گھروں سے خارج ہونے والا گندہ پانی وہاں پر جمع ہو جائے تو اگر کہیں پر ایسی کوئی قبر ہے کہ جن جگہوں پہ دفن کی گئی ہے یا یہ کہ ابھی ہم نے دفن کیا اس کے بعد وہاں پر نجاست کا رخ ہو گیا تو ایسی صورت میں قبر کھو دنا جائز ہے پانچمیں وہ جگہ یا پانچمیں مورد کے جہاں پر قبر کشائی جائز ہے نفش قبر جائز ہے یا قبر کا کھو دنا جائز ہے وہ یہ کہ اگر میت کے بعض اجزاء بعد میں ملیں تو انہیں قبر پر ڈالنے کے لئے کھو دنا جائز ہے لیکن ایسی صورت میں میت کی جانب نگاہ نہیں کرنی ہے مثال کے طور پر کھونا کھو دا کھولا اور وہاں پر اس چیز کو ایسے ہی ڈال دیا چھٹا مورد یہ کہ میت نے وسیعت کی ہو کہ اسے دفن کے بعد مقدس مقام پر لے جائے جائے مثال کے طور پر مکت المکرمہ یا مدینہ تیبہ یا نجف الاشرف یا باقی دیگر مقدس مقام کربلا اور مشہد کربلا اور مشہد یا سامرہ یا کازمہ تو ایسی صورت میں بھی قبر کا کھو دا جانا جائز ہے ساتھویں جگہ یا ساتھویں مورد کہ جہاں پر نفش قبر میں اشکال نہیں ہے وہ یہ کہ اگر کسی میت کو کسی تابوت میں رکھا گیا ہو اور تابوت کو دفن کر دیا گیا ہو اب اگر قبر کھو دی جائے اور نکاح جنازے پہ نہیں پڑے گی تو ایسی صورت میں کیونکہ یہ جنازہ تابوت میں ہے تو ایسی صورت میں نفش قبر جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ یہ کام بھی نہ کیا جائے البتہ اومن یہ کام کیا جاتا ہے کہ میت کو کسی تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے اور دفن کر دیا جاتا ہے اور جب میت کو لے جانا ہو کسی مقام مقدس کی جانب تو قبر کو کھودا جاتا ہے اور تابوت کو ایسی بند چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ تو تھا ساتھوہ مورد اب ایک توجہ دلائیں کہ سابقہ مسئلے میں جو ہم نے بیان کیا کہ اگر کفن صحیح نہ دیا گیا ہو تو اس جانب توجہ رہے کہ کفن اگر غلط لگ رہا ہے اس وجہ سے کہ اس وقت کچھ تھا ہی نہیں فرض کریں کہ کفن تھا اور غلط دیا تو نفش قبر جائز لیکن ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں سوائے ایک کپڑے کے تو ہم نے اسی کپڑے میں دفن کر دیا بعد میں کفن ملا تو ایسی صورت میں نفش قبر جائز نہیں پس نفش قبر اس وقت جائز ہے کہ جب کفن تھا اور غلط دیا یا کفن تھا اور نہیں دیا یا کفن تھا اور غز بھی تھا لیکن اگر کفن کا فقط ایک ٹکڑا تھا اور اسی میں ہم نے دے دیا اور وہ ہم پر واجب تھا اور اس وقت کوئی اور کپڑا نہیں تھا بعد میں کپڑا آگیا تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ نفش قبر جائز نہیں نوہ مورد یا نوی وہ جگہ جہاں پہ نفش قبر جائز ہے وہ یہ کہ میت نے وسیعت کی ہو کہ مجھے اس جگہ پہ دفن کیا جائے اور غلطی سے کسی اور جگہ دفن کر دیا یا بھول کے دفن کر دیا یا یہ کہ وسیعت کی مخالفت کرتے ہوئے دفن کر دیا اور اب مردے کی وسیعت کوئی ایسا خاص مورد جو بہت زیادہ ضروری ہو اب یہ بہت ضروری کیا چیز ہو سکتی یہ فرض کریں کہ کسی کی قبر ہے اور وہاں پر روڈ بن رہی ہے اور روڈ بننے سے روکنا ہمارے لئے پاسبل نہیں ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ قبر روڈ میں چلی ہوگی تو ایسی صورت میں بھی قبر کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لئے قبر دوسری جگہ بنانے کے لئے نفش قبر جائز ہے گیاروہ مورد یہ یعنی گیاروی جگہ جہاں پہ نفش قبر جائز ہے وہ یہ کہ جانور کا خطرہ ہو کہ وہ قبر کھوٹ کے نکال لے گا یا سیلاب آ رہا ہو اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس فقط سیلاب اوپر کی مٹی کو لے جائے گا اور میت نکل کے پھر دریا میں یا نہروں میں اس طرح سدھر سدھر گھومتی پھرے گی یہاں سے وہاں جائے گی اور مردے کی توہین ہوگی تو ایسی صورت میں بھی وسیعت کرے اب فرقز کریں کہ وسیعت نہیں کی وارث کی چاہتے ہیں کہ میت کو مقام مقدس کی جائے تو اس کے لئے نفش قبر جائز ہے البتہ بعض علماء احتیاط فرماتے ہیں کہ اگر وسیعت نہیں کی تو پھر اس کام کو انجام نہ دیں اور اگر کوئی اس کام کو انجام دینا چاہے تو پہلے دفن کیا جائے نہ یہ کہ کہیں پر رکھ دیا اور اس کے بعد لے گا اگر کسی نے اپنی زمین میں کسی کو دفن ہونے کی اجازت دی ہے اور دفن ہونے کے بعد وہ یہ چاہے کہ اس زگا سے قبر کو ختم کیا جائے تو یہ عمل جائز نہیں کیونکہ کہ پہلے اس نے اجازت دے دی یہ تھے چند مختصر سے مسائل نبش قبر کے بارے میں یعنی قبر کوشائی کے بارے میں البتہ ان موارد کے بارے میں پھر ہم توجہ دلائیں کہ جو ہماری گفتو کا طریقہ ہے وہ عام طور پر ہم کچھ اجمائی سی اور احتیاط کے مطابق ہیں ان سے سوال کریں خصوصا کی ویب سائٹ پر ویزٹ کریں یہ تھے چند مختصر سے مسائل نبش قبر کے خدا ون تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ بحق محمد محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام زمان کی معرفت اور اطاعت کی توفیق اطاف فرمائیں صلى الله الى محمد وآله التاهرین